حضور محدیس قبیر نے خوب بہت خوب آپ نے بیان فرمایا اور آپ لوگوں نے سنا اور ان لوگوں نے جو یہ بسلہ چلتا ہے کہانت پہنچے تو پھر اس معاملے کا بہت خوب آپ نے حل فرما دیا میں اس کی کیا تائید کروں گا بلکہ آلہ حضرت کے اشعار سے حضور محدیس قبیر کی اس تخریر کی تائید ہوتی ہے بلکہ حضور محدیس قبیر کی جو پیغام ہے جو کتاب تخریر ہے وہ جیسے آلہ حضرت کے ان اشعار کی تشریح ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے کہ اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے باغ فضل کے مسئلے میں جو حضور محدیس قبیر نے پراغام دیا ہے اور جو بتایا ہے تو اب جو لوگ شروع ہوگا کر رہے ہیں اور اس معاملے میں امید ہے خاموش توکے بیٹھ جائیں گے اور رابزیوں سے جو صحابہ اکران کی شاند میں گستاخیہ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اس بہانے سے سبوشتم کرتے ہیں ان کا ان سے حساب لیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ محبت اہلِ بیت چاہے اور کس طور سے ہوتی ہے محبت کو بھی لہام چاہیے ایسے نہیں کہ جیسے محبت کے نام پر یہ لوگ لوگوں کے ایمان لوٹتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں اور حضوروں کے نفس خدم پر چلنے کی توفیق خطا فرمائے اللہ تبارک وطالعہ حضور محدیس قبیر کی عمر میں برکتہ تا فرمائے اللہ تبارک وطالعہ ان کو صحت کے ساتھ میں ہم غربہ اہلِ سنت پر تادیر قائم رکھے وآخر دعوانہ نے ہم نے داری بلا لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ